موسیقی آزاد کشمیر کے اندر سیاہات، ہائیڈل، موڈنیات سمیت دیگر شعبوں میں وسیع سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں چیرمن سانٹ نے کہا کہ پاکستانی قوم اور عوام اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کشمیریوں کی جد و جہدے آزادی میں ان کے شانہ بشانہ ہیں پی ٹی آئی کی حکومت وزیر آزم سردار عبدالکیم نیازی کی قیادت میں درست سمت پر گامزن ہے صدر آزاد کشمیر بیریسٹر سلطان مہمو چوہدری کی سیرسدارت کورٹلی یونیورسٹی کے سینٹ کا اچھلاس وائز چانسلر کورٹلی یونیورسٹی کی مدت کے قاتلے کے پیش نظر نئے وائز چانسلر کی تقروری کے لیے سرچ کمیٹی تشکیل دی گئی کورٹلی یونیورسٹی کا تیسرا کانوکیشن تیس مارچ کورٹلی یونیورسٹی میں منقض ہوگا جس میں صدر ریاست اور چانسلر یونیورسٹی آف کورٹلی بیریسٹر سلطان مہمو چوہدری بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے وزیر آزم آزاد جمہو کشمیر سردار عبدالکیم نیازی نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام اور پاکستان میں مقیم مہاجرین موسن کشمیر عمران خان کی کال پر لب بہک کہہ کر نئی تاریخ رکم کی ہے کشمیر کے کونے کونے سے جس طرح ریاستی عوام نے پریڈ گراؤنڈ جلسے میں شرکت کی ہے اس پر کشمیری عوام کا دل کی امی گیرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں میڈیا سے گفتگو کردے ہوئے وزیر آزم آزاد کشمیر نے کہا کہ عمران خان نے بینل اقوامی فورمز پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑا اور ہندوستان کا مقروح چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا آزاد کشمیر کے عوام وزیر آزم پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور رہیں گے صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی کے متوقع دورہ مزفراباد کی دزامات کا جائزہ لینے کے لیے چیف سیکرٹری آزاد کشمیر شقیل قادر خان کی زیر صدارت اجلاس صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی 31 مارچ کو آزاد جمہو کشمیر میڈیکل کالج کے تیسرے کانوکیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے پرنسپل میڈیکل کالج نے چیف سیکرٹری کو تیسرے کانوکیشن کے انتظامات کے حوالے سے بریفین دی چیف سیکرٹری نے انتظامیہ اور پولیس کو صدر پاکستان کے دورے کے دوران فول پروف سیکیورٹی کی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کی دوبئی ایکسپو 2020 کشمیر گیلری میں تین روزہ سپورٹس ٹوریزم اور کشمیر پریمیر لیگ سیزن ڈو کی اقتدامی تقریب میں آزاد کشمیر کے وزیر خزانہ اور ریونیو عبدالماجد خان کے ساتھ دنیا کرکٹ میں سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم کی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت وزیر خزانہ عبدالماجد خان نے لیجن کرکٹر کے کشمیر پریمیر لیگ کے نکات کے لیے کی گئی کاوشوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہاں کہ آزاد کشمیر میں کھیلوں کے ذریعے سیاحت کے فروغ کے لیے ہر طرح کی سہولیات فرہم کی رائیں گی کھیلوں کے میدان بنانے کے لیے فنز مہیا کریں گے کرکٹ سٹار وسیم اکرم نے کہا کہ کشمیر کے اس بار کے دورے کے دوران پہاڑوں کے درمیان اور دریعہ کے ساتھ سفر کیا تو یہ زندگی کا مختلف تجربہ تھا کشمیر کی کرکٹ میں ٹیلنٹ بہت ہے اب پاکستانی کرکٹ میں کشمیر اور کے پی کے اسے کرکٹرز نکل کر آ رہے ہیں جو حوصلہ افضہ بات ہے سیکریٹری سیاحت و سپورٹس منصور قادر ڈار نے کہا کہ حکومت کھیلوں کے فروغ کے لیے ہر ظلہ میں میاری گراؤنڈ بنا رہی ہے کشمیر گیلری میں کرکٹ سٹارز کی آمد سے گیلری کو چار جان لگ گئے جس کے لیے کشمیر پریمی لیگ اور کرکٹرز کے مشکور ہیں آزاد چمہ کشمیر الیکشن کمیشن کے میمبر فرحت علی میر کا نادرہ ہیڈ کوارٹر کا دورہ آزاد کشمیر کے آمدہ بلدیاتی انتخابات کے لیے گزشتا عام انتخابات دوہزار اکیس میں استعمال ہونے والی ووٹر فیرستوں کی اپڈیشن اور انتخابی فیرستوں کی نئی حلقہ بندیوں کے مطابق وارڈ بائیس اپڈیشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی نادرہ سوف فیر تک رسائی کے لیے نادرہ حکام کے ساتھ خصوصی میٹنگ کی آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نادرہ کے ساتھ مل کر عام انتخابات دوہزار اکیس کے بعد جین افراد کی عمر اٹھارہ سال ہوئی اور وہ ووٹر دینے کے اہل ہوئے ان افراد کو نادرہ میں موجود ڈیٹا کے ذریعے انتخابی فیرستوں میں شامل کرے گا جبکہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت انتخابی فیرستوں کی وارڈ وائز اپڈیشن کے حوالے سے نادرہ کے سوٹ فیر تک رسائی سے آزاد جمہو کشمیر الیکشن کمیشن کو انتخابی فیرستوں کے عمل کی بروقت تکمیل میں مدد ملے گی فارت علی میر نے کہا کہ نادرہ کے ساتھ مل کر بلدیاتی انتخابات کے لیے انتخابی فیرستوں کی وارڈ وائز اپڈیشن اور سین ایسی اس کے ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے حوالے سے نادرہ سوٹ فیر تک رسائی سے آزاد کشمیر میں بروقت بلدیاتی انتخابات کے نقاط میں مدد ملے گی الیکشن کمیشن کو نادرہ کے سوٹ فیر اور اس کی تقنیقی مدد کی ضرورت ہے تاکہ وارڈ فیرستوں کی بروقت اپڈیشن کو یقینی بنایا جا سکے اور اگست دوہزار بائیس سے پہلے بلدیاتی الیکشن کروائے جا سکے صدر ریاست برشت سلطان محمود چودری وزیر آزم آزاد جمہو کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی اور وزیر اطلاع سردار فہیم اختر ربانی کا پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے بانی صدر راجہ مصدقی اچانک وفات پر دکھ اور افسوس کا اظہار مرہوم کی پارٹی کے لیے خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کی اور ان کے بلندی درجات اور پسمان گان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی وزیر بلدیات خواجہ فاروق احمد نے کہا ہے کل پریڈ براؤن کے جلسے نے پاکستان تحریک انصاف کے 30 اکتوبر 2011 کے لاہور جلسے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے قوم نے ثابت کیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے وزیر بلدیات نے مزفراباد شہر کے حلقے کے پی ٹی آئی کارکنان اور نوجوانوں کا جلسے میں بھرپور شرکت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مزفراباد شہر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی اسطپاہیوں کا شہر ہے وزیر برائے تاونائیو آبی وسائل شہدی ارشد حسین نے کہا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان جرت مند اور بہادر لیڈر ہیں جنہوں نے دنیا میں پاکستان کا امش بلند کیا کچھ بیرونی طاقتیں عمران خان کے خلاف متحرک ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی سے ایم ٹی بی سی کے ایگزیکٹیف چیئرمین محمود الحق کی ملاقات ایگزیکٹیف چیئرمین ایم ٹی بی سی نے آزاد کشمیر میں ایم ٹی بی سی کے تعلیم، سیاحت، صحت اور آئی ٹی سیکٹرز کے جاریہ پروجیکٹس اور مستقبل کی پیش بندیوں کے حوالے سے بریفنگ دی وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اس موقع پر ایم ٹی بی سی کے تعلیم، صحت واریزم اور دیگر سیکٹرز میں اقدامات کو سرہا پانک فوج کے زیر احتمام زلہ باغ میں نو روزہ سپورٹس گالہ احتتام پذیر احتتامی تقریب میں پانک فوج کے آفیس راند سیول سوسائٹی سمیت شہدہ کے ورسہ مختلف سکولوں کے طلبہ، صحافی اور سپورٹس گالہ میں حصہ لینے والی ٹیموں نے شرکت کی سپورٹس گالہ میں مقامی کھیل گتکا، کبڈی، کرکٹ، والیبال، بیڈمنٹن، ہاکی، فٹبالز میں دیگر کھیلوں کے مقابلے کروائے گئے زلہ باغ کے مختلف سپورٹس گلوبوں نے اس ایون میں حصہ لیا اور بھرپول کھیل پیش کیے